بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی وزارت بلدیان تو دہی آبادکاری امور اور وزارت تجارت نے باربر شاپس کے حوالے سے چھے بنیادی شرائط کا اعلان کیا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارتوں نے کہا ہے کہ باربر شاپس کے لیے ضروری ہے کہ نرخ نامہ نمائی جگہ پر آویزہ کریں اور کارڈ کے ذریعے ادائیگی کو یقینی بنایا جائے سارفین کی صحت و سلامتی کے حوالے سے وزارتوں کا کہنا ہے کہ باربر ڈسپوزبل ریزرز استعمال کریں تام اس پابندی سے وہ باربر شاپس م مستثنہ ہیں جو خصوصی شیونگ کٹ استعمال کرتی ہیں تولیے کے بجائے میاری ٹیشو پیپر استعمال کیے جائیں شیونگ مشین کی صفائی کے لیے میڈک ٹیٹ سپری استعمال کیا جائے زنگ سے محفوظ رکھنے والی شیونگ مشین استعمال کی جائے جلدی امراض کی حوالے سے کوئی میڈیکل سرویس فراہم نہ کی جائے باربر شاپس میں کام کرنے والوں کو ہیلتھ سیڈفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ کارکون مودی امراض سے محفوظ ہے وزارت تجارت اور وزارت بلدیات نے انتباہ کیا ہے کہ زوابط کی خلاف ورزی پر کاروائی کی جائے گی شیریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ کسی باربر شاپ میں نرخنامہ عویزہ نہ دیکھیں اور آن لائن ادائیگی کی سہولت نہ ہو تو شکایت درج کرائی جائے سعودی میک میں پاسپورٹ اور ایمیگریشن کے قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے سپانسرز کے ذمہ کارکونوں کی دستاویزات مکمل رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں کارکونوں کا اقامہ ان کی سالانہ میڈیکل انشورنس خروج اودا یا فائنل اگزٹ ویزے کا اجراء اور دیگر امور کی انجام دہی شامل ہے ایک شخص نے جوزات کی ٹویٹر پر سوال کیا ہے کہ سائے خاص کے اقامے پر مقیم ہوں اقامے میں تصویر دس برس پرانی ہے اسے کیسے تبدیل کروں سوال کا جواب دیتے ہوئے جوزات کا کہنا تھا کہ اقامے میں تصویر تبدیل کرانے کے لیے جوزات کی کسی بھی قریبی دفتر سے پیش کی وقت حاصل کیا جائے مکررہ وقت پر جوزات کی دفتر سے رجوع کریں اپنے ہمراک کارامت پاسپورٹ لائیں جس پر نئی تصویر لگی ہو اقامے میں بدلی جانے والی تصویر اس طرح بنوائی جائے کہ اس کا بیک گراؤنڈ سفید ہو اور سر پر ٹوپی یا رومال نہ رکھا ہو حاضر ایک اقامے میں تصویر تبدیل کرانے کے لیے جوزات کے کسی بھی قریبی دفتر سے وقت حاصل کرتے وقت وجہ بیان کی جاتی ہے جس میں یہ وضاحت کی جائے کہ تصویر کافی پرانی ہے جس کی وجہ سے چیرے کی شناخت میں تبدیل ہی آئی ہے اقامے میں فوٹو تبدیل کرانے کے بعد نیا کارٹ پرنٹ کیا جاتا ہے بعد ازا نئی تصویر کے ساتھ اقامہ اپشر سسٹم میں بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے جوزات سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ چھوٹی پر جانا ضروری ہے پاسپورٹ کے ایکسپائری میں پینتالیس دن باقی ہیں خروج اوڈا ویزے کے لیے کم از کم کتنی مدت ہونا ضروری ہے کفیل کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی مدت کم ہے اس لیے خروج اوڈا نہیں لگ رہا ہے اس حوالے سے جوزات کا کہنا تھا کہ خروج اوڈا کے لیے قانونی طور پر غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کی مدت کم مسکم نوے دن ہونا ضروری ہے پاسپورٹ کی مدت نوے دن سے کم ہونے کی صورت میں جوزات کا خودکار سسٹم درخواست کو رد کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خروج اوڈا نہیں لگایا جا سکتا واضح رہے کہ اگر ہنگامی بنیاد پر جانا ضروری ہو اور پاسپورٹ کی تجدید میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں سفارت خانے یا کونسلیٹ سے رجوع کر کے پاسپورٹ کی مدت میں عارضی اضافہ کرائے جا سکتا ہے پاسپورٹ کی مدت میں عارضی اضافہ کرانے کے بعد جوزات کے سسٹم میں نئی ایکسپائری فیڈ کرائی جائے جس کے بعد خروج اوڈا لگانا ممکن ہو جائے گا جوزات میں پاسپورٹ کی نئی ایکسپائری فیڈ کرانے کے لیے جوزات کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ سپانسر کے اپشر یا مقیم ایکاؤنٹ کے ذریعے سے ہی پاسپورٹ کی مدت میں کی گئی توسیف فیڈ کرائی جا سکتی ہے سسٹم میں پاسپورٹ کے انٹری کرنے کے عمل کو عربی میں نقل معلومات کہا جاتا ہے یہ سروس ماضی میں جوزات کے دفتر جا کر حاصل کی جاتی تھی تاہم اب ڈیجیٹل ذریعے سے نقل معلومات کرانا ممکن ہے اب شر یا مقیم پلیٹ فارم پر جوزات سروس کے پورٹل پر تواصل سروس موجود ہے جہاں پاسپورٹ کی نقل معلومات کرائی جا سکتی ہے ریاض میں جالی کرنسی نوٹ تیار کرنے والا گروہ گرفتار ریاض پولیس نے جالی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق مذکورہ گروہ نے ریاض میں ایک اپارٹمنٹ کو جالسازی کا ٹھکانہ بنا رکھا تھا پولیس نے کہا ہے کہ خفیہ اطلاع ملنے پر مذکورہ ٹھکانے کی نگرانی کی گئی اور یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے ملوث افراد کی کڑی نگرانی کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ جالی نوٹ مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں پولیس نے کہا ہے کہ متعدد سرکاری اداروں کی اشتراک سے ٹھکانے پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے متعدد جالی نوٹ اور جالسازی کے لیے استعمال کی جانے والی اشیاء برامد ہوئی ہیں نوٹوں کی جالسازی میں ملوث چار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے مذکورہ افراد سعودی شہری ہیں ان سے تفتیش جاری ہے جبکہ ذاپتے کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پرسیکیوٹر کے حوالے کر دیا جائے گا سعودی بنکوں کی کارکردگی کرونا وبا سے پہلے کی سطح پر کریڈٹ درجہ بندی کی عالمی ایجنسی نے کہا ہے کہ سعودی بنکوں کی مالیاتی کارکردگی کرونا وبا سے پہلے کی سطح پر آگئی ہے سال روان دوہزار بائیس کے دوران اساسوں میں اوست آمدنی دو فیصد تک متوقع ہے جبکہ دوہزار انیس کے دوران دو اشاریہ ایک فیصد تھی کاز اخبار کے مطابق ایجنسی نے توقع ظاہر کیا ہے کہ سال روان کی دوسری ششمائی کے دوران کریڈٹ شرائع نمو جاری رہے گی اور دوہزار بائیس کے دوران پندرہ فیصد تک پہنچ جائے گی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسے اب بھی اس بات کا پورا یقین ہے کہ منافع کے نرخوں میں اضافہ اور مارکیٹ میں فراوانی کی بددولت رہن پورٹ فولیو کی شرائع نمو کو قابو کریں گے جبکہ کمپنیوں کی کرزہ سکیم کرزوں کی شرائع نمو بڑھانے کا بائیس بنے گی ایجنسی کا کہنا ہے کہ منافع کی شرائع میں تاریخی اضافے سے سعودی بینکوں کی سانوی سرگرمیوں کو تقویت پہنچے گی ویز ایئر نے سعودی عرب میں آپریشنل پروگرام شروع کر دیا بجٹ ائر لائن ویز ایئر نے سعودی عرب میں بودھ 28 ستمبر سے آپریشنل پروگرام کا آغاز کیا ہے اخبار 24 کے مطابق ویز ایر نے بودھ کو دمام کے کنگ فاد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اس حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جس میں بتایا گیا کہ کمپنی سعودی عرب کے لیے پروازوں کا سلسلہ شروع کر رہی ہے سعودی محکمہ سیات نے گزشتامہ سعودی عرب اور یورپی ممالک کے درمیان ویز ایر کمپنی کی نئی پروازوں کا افتتاہ کیا تھا ریاض جدہ اور دمام کے لیے یورپی ممالک سے پروازیں چلانے کا اعلان کیا گیا تھا جس کی ابتدائی قیمت 54 اشاریہ 99 جورو رکھی گئی ہے یاد رہے کہ ویز ایر دس لاکھ سے زیادہ نشستیں کم نرخوں پر فرام کر رہی ہے یہ مختلف ائرپورٹس کے لیے پروازیں مہیا کرے گی دمام کے کنگ فاد انٹرنیشنل ائرپورٹس ائرلائن کی پروازیں آئیں گی اور وہاں سے سیاہوں کو امارات اور یورپی ممالک لے کر جائیں گی تربوز کی کھیپ میں نشاور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام ادارہ انصداد منشیات نے کہا ہے کہ ریاض میں نشاور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے سعودی پریسیجنسی کے مطابق ادارے کے ترجمان میجر محمد النجیدی نے کہا ہے کہ سمگلروں نے تربوز کی کھیپ میں منشیات چھپا رکھی تھی منشیات سمگل کرنے والے گروہ کی نگرانی کے بعد مذکورہ کھیپ پکڑی گئی ہے ترجمان نکائے کے تربوس کے اندر انتہائی مہارت سے نشاور گولیاں چھپائی گئی تھی ادارے کے اہلکاروں نے سات لاکھ پین سٹھ ہزار گولیاں ضبط کی ہیں جبکہ ملوث پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے ترجمان نکائے کے گرفتار شدگان میں دو شہری اور تین شامی تارکین شامل ہیں وزیراعظم کا عوضہ سمالنے پر ولی اہد کو پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی مبارک بات سعودی عرب کے ولی اہد شداد محمد بن سلمان کو وزیارت عظمہ کا عوضہ سمالنے پر وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے مبارک بات دی ہے بودھ کو عربی میں کی گئی ایک ٹویٹ میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مولی اہد شداد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کو سعودی عرب کے وزیراعظم کے طور پر تقرری کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ مولی اہد شداد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی کامیابی اور برادر ملک سعودی عرب کے لیے خادم ارمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی قیادت میں مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے بھی ولی اہد شداد محمد بن سلمان کو وزیارت عظمہ کا عوضہ سمالنے پر مبارک بات دی ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام اہباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ